اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و علی اصحابہ تجمعین اما بعد کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ ہماری کوئی ویب سائٹ فیس بوک نہیں ہے اب اللہ کے فضل کرم سے ہم نے اس کو لانچ کیا ہے اس سے آپ رابطہ رکھ سکتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلا پیغام میں اپنی طرف سے تمام سننے والے دیکھنے والے منتق جو پہنچانا چاہتا ہوں اور جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ ہے ایک حدیث پاک ہے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایو عرل اسلام اوو ف مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کونسا ہے صحابہ نے عرض کی الصلاة نماز آپ نے فرمایا نماز بہت اچھی چیزیں بہت بڑا عمل ہے وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں تو صحابہ نے عرض کیا الجہد جہد آپ نے فرمایا جہد بہت بڑا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں صحابہ نے عرض کیا حسیان روزہ آپ نے کہا وَحَسْنُ وَمَا هُوَ بِهِ بہت اچھا عمل ہے وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں تو اس پر صحابہ نے فرمایا اللہ ہوا رسولہ اعلم پھر تو اللہ اس کا رسولی جانے تو اس پر آپ نے فرمایا اِنَّ اَوْتَقْعُرَ الْإِسْلَامِ الْحُبُّ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ لِلَّهِ اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے عباس رکھنا ہے میں اپنے تمام سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ محصرابہ محبت بن جائیں ایک دوسرے کے لیے محبت بن جائیں سارے اختلاف اپنی جگہ پر اختلاف نہ مٹے گا نہ مٹ سکتا ہے اس کائنات کا اصول ہی اختلاف ہے یہ نہیں مٹ سکتا اختلاف رائے کے باوجود ایک دوسرے کو عزت دیں محبت دیں احترام کریں اختلاف دینی نوریت کا ہو سیاسی نوریت کا ہو گھر میں کسی سے ہو جائے بیوی سے بچوں سے رشتہ داروں سے محبت رہا سے نہ جانے دیں اللہ تعالی نے آپ کو رائے دینے کا حق دیا ہے آپ خلاف بھی بول سکتے ہیں حق میں بھی بول سکتے ہیں لیکن دل میں نفرد دل میں بغض اس سے اللہ کے واسطے اپنے آپ کو دور رکھیں تمام مسلمان فرقوں کو عزت دیں احترام دیں تمام سیاسی جماعتوں کو عزت دیں احترام دیں اپنے بارے میں جو بھی آپ اپنے دل میں رائے رکھتے ہیں اس پر آپ ساکت قدم رہیں لیکن اوروں کو عزت دینا سیکھیں احترام دیں سیکھیں اور ایک بات جو میں بہت زیادہ لجاجت سے عرض کروں گا کہ نٹ کی دنیا آزاد دنیا ہے یہاں لوگ حق میں بھی بولتے ہیں اور خلاف بھی بولتے ہیں حق میں بھی لکھتے ہیں خلاف بھی لکھتے ہیں کیونکہ رائے پر کسی کی پابندی تو ہے نہیں تو لہٰذا جب کسی کی تعریف ہوتی ہے تو اس کا لازمی لازمی یہ نتیجہ ہے کہ گرائی بھی ہو دنیا میں کوئی انسان نہیں جس کی اچھائی کے ساتھ اس کی گرائی نہ بیان کی گئی ہو کہ میرے خیال میں انسان ہے ہی خطہ کا پتلا بلکہ میرے نبی کا فرمان ہے کل لوگوں خطہوں تم سب کسوروار ہو خطہوار ہو خطہگار ہو تو میں یہ ارز کروں گا کہ کم از کم میری ذات سے متعلق جب آپ نیٹ پر کوئی میرے خلاف بات سنیں پڑھیں تو اس کے رد عمل میں آپ صرف ان کو دعا دیں آپ ان کے خلاف نہ کچھ بولیں نہ کچھ لکھیں میں ایک بشر ہوں میں عام انسان ہوں میں کوئی سپرمین نہیں کوئی معافق الفطرت نہیں عام درجہ کا مسلمان ہوں نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے خطہ کر کے نادامت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ نیکی کرنے کا جذبہ رہتا ہے لیکن خطائیں بھی ہوتی ہیں قولی بھی فعلی بھی تو میں اپنے آپ کو مبرہ کبھی کہیں نہیں سکتا تو اگر میرے خلاف کوئی بولتا ہے کوئی لکھتا ہے وہ میرے لیے قابل احترام ہے ان کی اپنی رائے ہے جس رائے کے تحت وہ بول رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں تو میں آپ سب بھائی بہن بچے بچیاں بڑے چھوٹے جو بھی جو بھی میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں میں ان کو یہ پہلی گزارش یہ کروں گا کہ میرے بارے میں اگر آپ کوئی ایسی چیز پڑھیں جو آپ کو اچھی نہ لگے تو اس پر آپ کو تفسرہ نہ کیا کریں آپ خالی میرے لیے بھی دعا کیا کریں اور جس بھائی نے لکھا ہے اس کے لیے بھی دعا کیا کریں جو کہہ رہے ہیں بول رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کریں کم اکر کم از کم میری وجہ سے آپ کے دل میں کسی کے بارے میں بغض نہیں آنا چاہئے نفرت نہیں آنے چاہئے کیسے بھائی نصر جعویز صاحب ہمارے بڑے معزز صاحب ہی ہیں انہوں نے عام سی بات کی میرے بارے میں لیکن اس کو اتنا انٹی اور منفی رد عمل دیکھنا پڑا کہ وہ جو بہت دکھ ہوا تو میں نے سوچا تھا کہ جب ہم اپنی ویب سائیڈ لانچ کریں گے تو سب سے پہلا پیغام میں اپنے قوم کو یہ دوں گا کہ منفی بننا چھوڑ دیں مصبت بننا سیکھیں اختلاف ہر انسان کا حق ہے وہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کچھ حدود کے اندر رہ کر کرتے ہیں کچھ ذاتیات پر چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میں نے ان کو اس جہان میں موف کر دیا جو ذاتیات پر اٹیک کرتے ہیں اور ذاتیات کو اچھالتے ہیں انشاءاللہ نہ میرا دنیا میں کوئی ان سے مطالبہ ہے نہ آخرت میں کوئی مطالبہ ہے انشاءاللہ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے میرے نبی کا میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کا کوئی دنیا اور آخرت میں نقصان ہو تو میں اپنا عجر اللہ سے لینا چاہتا ہوں میں کسی کے خلاف نہ بولتا ہوں نہ لکھتا ہوں لیکن میں بشر ہوں میں غلط بول بھی جاتا ہوں غلط لکھ بھی جاتا ہوں اس کا اگر علمی کوئی مواقضہ محاصبہ ہو تو سر آنکھوں پر ہے اور ہر ایک کو اس کا حق حاصل ہے ذاتیات پر کوئی اتر آئے تو میں اسے اللہ اس کے رسول کی خاطر معاف کرتا ہوں آپ بھی معاف فرمائیں ہمارا بلک نفرتوں کی آگ میں جل جل کے سیاہ ہو چکا ہے اور ہر طرف دھوائیں دھوائیں ہے آگ ہی آگ ہے راک ہی راک ہے محبتیں بٹھ چکی ہیں نفرتوں نے کاری رات کی طرح اپنے ڈیرے ڈال دیئے ہیں میں یہ ہتیر سی شمہ جلائی ہے چراب کی ادنہ سے چمٹے ماتھی لوہ ہے اللہ اسے چمکتا سورج بنا دے اور میرے ذریعے سے دے پیغام جو سن رہے ہیں کم اس کا منطق تو پہنچے جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم اوروں کے لیے محبت بن جائیں اب اپنی رائے محفوظ رکھیں اس پر ثابت قدم رہیں لیکن دوسرے ایک سے اختلاف کرتے ہوئے نہ اس کی عزت پوشہ لیں نہ اس کی ذات پر حملہ کریں اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے پھر محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محبوظ بن جبل سے فرمایا تھا محبوظ تمہیں سال دین کا خلاصہ بتم تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیں تو آپ نے ایسے کیا اور پھر فرمایا اے محبوظ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا یہ پورے دین کا خلاصہ ہے یہ زبان کا ایک میٹھا گول زندگیوں میں بہار لیاتا ہے اور ایک کڑوا گول بہار کو خضا میں بدل دیتا ہے اور ایک میٹھا گول پوری دنیا کے شہد کے ذخیروں سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے اور ایک کڑوا گول سات سمندر کے پانیوں سے زیادہ کڑوا ہوتا ہے یہ زبان مکھن سے زیادہ نرم ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے ایک وقت میں اس کے دو روپ ہیں اور مرے اللہ کو یہ پسند ہے کہ یہ مصبت ہو میٹھا گول ہو انتہائی پسندید عمل ہے اور آخر میں ایک صحابی کا قول نکل کر کے بات ختم کرتا ہوں ایک صحابی عبود اجانہ رضی اللہ تعالیٰ یہ جنگ بدل سے لے کر آخری حج تک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے اور بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے یہ ایک اگرہ انہوں نے فرمائے کہ لوگوں میں تمہیں بتاؤں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے کہ لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بغص کوئی نہیں ہے یہ پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائیں اور جب قلم بھی ایک زبان ہے قلم بھی ایک زبان ہے تو قلم سے کسی کو دکھ نہ پہنچائیں اس زبان کے بول سے کسی کو دکھ نہ پہنچائیں اور دل کو سب کے بغص سے صاف رکھیں کوئی زیادتی کر رہے تو دھو دیں اللہ کو بہت محبوب ہوگا یہ اتنے محبوب عظیم صحابی ہیں جنگ بدر میں شریک ہیں اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے جنگ بدر والے جو برزی کرے میں نے موافق کر دیا یہ صلح قدعبیہ میں شریک ہیں اور اللہ کے تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ مَنِ الْمُؤْمِنِينَ الْيُبَاعِعُونَ كَتَحْتَ الشُجَرَةً کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اللہ سے راضی ہو گیا کہ یہ صحابی ہیں اور اللہ کا فرمانہ وَقُلْنَ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ میرے معبوب میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جلت دوں لیکن انہوں نے اپنی بخشش کا ذریعہ اور وسیلہ اور سب سے بڑا عمل کیا قرار دیا کہ زبان سے دکھ نہیں پہنچا ہے دل میں بغض کوئی لیں یہی میرا بھی آپ سب کے لئے پیغام ہے کہ اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائیں اور دل میں کسی کا بغضہ رکھیں اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے محاری خطائن معاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ